بلدی ڈیوزین رین بزار پتر اٹی کرما گوڑا ان علاقوں میں زونل کمیشنر صاحب کے ساتھ سمرات صاحب کے ساتھ دورہ کیا گیا تمام ہمارے کارپیٹرز واسع الدین صاحب شپاس صاحب نمائندہ کارپیٹر مزفر صاحب کارپیٹر سنتوش نگت قرمدار رواحیل والا جاہید صاحب کارپیٹر دبیر پورا یہ تمام اس دورے میں شامل تھے خصوصا شیخ فیس کی کمان پر جہاں دورہ شروع کیا گیا وہاں پر کل رات یہ بارش سے جو نئی روڈ ڈالے ہیں وہ نئی روڈ کی ویسے سائیڈ کے گلیوں میں پانی اتر گیا اور روڈ ڈالہ اوچھی ہوگی تو ہمارے جنرل صاحب کو بتایا انہیں انجینئرز کو بتا کے بتا کے یہاں پر تھوڑی بائی پاس لینڈ ڈال کے ایک مینول بنا دو یہ پانی جو سو گلی میں نے جاتا ہے یہی پاس ہویا تھا چنانچہ وہاں دورہ کر کے نکل کے مدینہ نگر میں آئیں وہاں پر نالے کا کام جو چر رہا ہے مکانات کے منظم کرنے کے اس کا مشاہدہ کیا تقریباً سات اٹھ مکانہ باقی ہے وہاں پر توڑنے کے اور اس کے بعد ریٹننگ وال کا کام شروع ہوں گا اب جتے ٹوٹے ہیں وہاں سے کام کا آغاز کرنے کے لیے ہماری خواہش تھی زنال صاحب نے بھی کہا کہ فوری شروع کر دو ریٹننگ وال کا کام کل رات کی بارش سے وہاں پر مدینہ نگر میں اور اطلاف کے گھروں میں دیوار جو پرانی ہو دیوار میں سے پجر کے پانی باہر اور گھروں میں آرہا تھا جو گھرہ میں ہو وہاں پر منظم ہو گئے جس کو منظم کیا گیا برہار ایک ریٹننگ وال کا کام بھی انخریب شروع ہوں گا اور ٹرانسفارمر کی شفٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ ایک دو تین روز میں وہ مکمل ہو جائیں گا آرہی طور پر ٹرانسفارمر کو کئی نصب کریں گے پھر مستقل طور پر اس کو نالے کے دوسرے جانب نصب کیا جائے گا پھوڑوور بریج اور لندن بریج کے کام کا بھی معاینہ کیا گیا لندن بریج کے پاس ایک مکان کے اندر پانی گھسرا ہے اور فلو ہو کر نالے کا تو دنال صاحب نے بتا کہ دیوار کو چپکا کے لگا کے ایک ریٹننگ وال تعمیر کر دیئے تو پانی گھر میں نہیں جاتا چنانچہ انجینئرز کو پابند کیا فوری اسٹیمنٹ تیار کرو اور یہ کام جنگی خطوط پر فوری شروع کرنے کا ہے وہاں سے ہم حافظ نگر نے پھوڑوور بریج کا معاینہ کیا وہاں بھی کام چر رہا ہے اور کافی ماں پر لوگوں کو سہولت ہو جائیں گی اب یہ پھوڑوور بریج جیسا ہنچا لیے ہائیڈ لے کے ویسے لندن بریج کو ہنچا لینے سے اطراف کے گھرم میں پانی گھسنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے وہ بھی کرنا کے لئے پتا گیا ہے پھر وہاں سے کرمہ گوڑا بلدی جیسا کے علاقے میں وہاں پہ سویل خادری صاحب بھی ساتھ تھے یہاں عیدگاہ میں زحمت نگر میں دورہ کرے ہیں وہاں سویل خادری صاحب ساتھ تھے وہاں پہ آدھی روڈ ایس ڈیوڈ ایس روڈ کا کام ہوا آدھی باقی ہے جنال صاحب نے اسٹیمنٹ پر تفوری تیار کرنے کے لئے گاؤس کی منظوری دینے کا بادا کیا ہے وہاں سے کرمہ گوڑا بلدی جیسا میں عیدگاہ مادانہ پیٹکو آئے یہاں پر عید کی تیاری کے زمن میں زنال صاحب کو بتا گیا کہ یہاں کے جو بھی انتظامات ہیں وغبوٹ کے تحت ہوتے ہیں لیکن بیرونی حصے میں صاف صفائی سینٹیشن کا اور پورڈر کا شرکہ ہوئی ہے تمام چیزوں کا انسان بلدیا کے اور آلڑی بلدیا سے ایک کام کوئی گتزار کو علاٹ ہویا تقریباً دیر لاکھ کا کام ہے دیر لاکھ کا کام ہے وہ کل سے شروع ہو جائیں گا اور یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج صبح نقیبی ملت بارشتر حصہ دین ویس صاحب صدر مجلد سرکی پارلیمنٹ کی ہدایت پر مینایٹی منسٹر کپولا ایرشور صاحب سے ملاقات کیا اور یہ بتایا کہ ایک ہفتہ بھی نہیں ایک ہفتہ سے کم چھے دن باقی عید کو اور اب تک کوئی انتظام حکومت کی طرف سے نہیں نہ ہم عیدگاہ میرالم میں ہیں نہ عید مادنہ پیٹ عیدگاہ نہ کئی سی عیدگاہ میں ان کے بولا کہ بھائی فوری انتظامت کا آغاز کرو پبلک عید منانا چاہتی ہے عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہے عیدگاہ میں مساجد میں اب صدر صاحب کی ہدایت پر ان کو پابند کیا تو فوری چیئرمن وغبور سے بات کرے انہوں فون کر کے فوری کام کا آغاز کیا جائے تو انہوں بتائے کہ ہفتہ کے دن عیدگاہ میرالم کا اور دوسرے عیدگاہوں کا دورہ کر رہا ہمیں ماں کے ایمیلس کے ساتھ انتظامت کا آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ وہ دورے کر کے پھر پزید انتظامت میں تیزی پیدا کی جائے گی وغبور سے مادنہ پیٹ عیدگاہ کے لیے میرالم عیدگاہ کے لیے یہ تیاری کے زمن میں کچھ رقمی منظوری ہونے کا انہوں نے اطلاع دیا اور مجھ سے بھی سیرمن صاحب بات کرے اور کہا کہ ہفتہ کے ساتھی یہ دورے کر کے ہم مقاموں کا مکمل طور پر آغاز کریں گے برحال عید و زہا منائی جائے گی عیدگاہوں اور مساجد میں نماز سوشل ڈسٹنس کو برخیار رکھتے بھی ادا کی جائے گی اس زمن میں جو ضروری انتظامت ہے وغبور کے علاوہ بلدی برقی آبرتانیہ پولیس ٹراپک پولیس لینہ رہے یہ تمام کے انتظامت ہے اس زمن میں بھی نمائندگی کی گئی ہے انشاءاللہ حکومت اس سطح پر یہ تمام انتظامت کیے جائیں گے اس سے ہٹ کے بارش کا سیزن ہے روزانہ بارش تیزی ہو رہی ہے گھرمے پانی گھج جا رہا ہے نالے اوورفلو ہو رہی ہمارے پورے کانسلر صدور محتوظین رات کو تین تین بہت تک چار چار بہت تک پھر کے پانی کے متاثرہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں مصروف ہیں انشاءاللہ آج سے امرجنسی سکارٹ بھین کے ساتھ رہیں گا کام کریں گا رین بازار بلدی ڈیوزن کا امرجنسی سکارٹ رین بازار ڈیوزن میں رکھیں گے ان کے نمبرہ کارپورٹر کے پاس صدور محتوظین کے پاس رہیں گے جہاں کہیں بھی امرجنسی کی صورتحال پیدا ہوں گی فوری تیلی فن کر کے ان کا عرب پیدا کر کے ان کو طلب کیا جائے گا اس سے کام لیا جائے گا برحال تمام بلدی ڈیوزن ہمارے کانسلر صاحبین اپنے امرجنسی سکارٹ کے نمبرہ امرجنسی میں ضرورت پریتوں سے کام لے سکتے ہیں شکریہ